اسلام علیکم یونٹی نیوز ٹوڈیوز میں میں ہوں اکاشا یاسین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہرڈلائنز پر میڈیا امن دشمنوں کی نشان دہی کر کے شکست دے جنرل باجوہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا افغان میڈیا کے وقت سے ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ افغانستان میں امن پاکستان کی دلی خواہش ہے اور دشمنوں کو امن عمل کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم نے سعودی ولی اہد کی میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیو سمٹ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے سعودی صفیر کی ملاقات ہوئی ملاقات میں سعودی صفیر نے وزیراعظم کو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی جانب سے میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیو سمٹ میں شرکت کی دعوت کا پیغام پہنچایا پاکستان کو افغانستان میں سپر پاورس کی کاروائیوں کے نتائج بگتنا پڑے فواد چہدری پاک افغان نیوت فورم کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چہدری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک اور افغان نوجوانوں کو ایک فورم پر لانا خوش آئند ہے پاکستانی قیادت افغانستان میں امن کے قیام کی خواہاں ہے آر ایس ایس کا نظریہ خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سمیت خطے کے تمام ہمسائیوں کے ساتھ پر امن تعلقات شاہتا ہے لیکن آر ایس ایس کا نظریہ خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہے ان سی او سی کا کرونا کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت کی مدد کا فیصلہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی سربراہ آسد عمر کی زیر صدارت ان سی او سی کا اجلاس ہوا جس میں کراچی کی بگڑتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور کراچی میں کرونا کے پھیلاؤں پر تشویش کا اضحاد کیا گیا سی ٹی ڈی نے پلوچستان سے دو مبینہ دہشتگرد پکڑ لیے ترجمان کاؤنٹر ٹیراریزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق سوراپ میں ایک مکار میں دہشتگردوں کی موجود کی کتلا پر چھاپا مار کر وہاں موجود دو مبینہ دہشتگردوں کو گرفتہ کر لیا گیا ایران سے مکران کے لیے اسی میگا وارٹ بجلی کی فراہمی شروع کوئچھا الیکٹرک سپلائی کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ ایران سے مکران کے لیے اسی سے سو میگا وارٹ بجلی فراہمی شروع ہو گئی ہے محکمہ داخلہ گلگت بلسستان کا سیاہوں کے لیے اہم اعلان محکمہ داخلہ گلگت بلسستان نے علاقے میں مختلف مقامات پر منجمین جھیلے ٹوپنے کے خطشے سے خبردار کر دیا امریکہ کے افغانستان سے انخلاقی کہانی ابھی خاتم نہیں ہوئی شہزادہ ترکی بن فیصل سعود انچالیجنس کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی بن فیصل سعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے افغانستان سے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی حوالگی کی درخواست کی تھی لیکن طالبان رہنماء مولا عمر نے اسامہ کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا افغانستان میں ساٹھ طالبان حلاق جھڑپیں جاری تلونی اس کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوز جان اور فارعاب صوبوں میں پوچ کی فضائی اور زمینی حملوں میں ساٹھ طالبان حلاق ہوئے اخوان المسلمین کے چاہو بیس رہنماؤں کو پھانسی کی سزا مصر کے عدالت نے اخوان المسلمین کی ان رہنماؤں اور عرقین کو اس وقت کے آرمی چیف عبدالفتہ السیسی کی خلاف فوجی بغاوت کرنے کے الزام میں پھانسی کی سزا کا حکم دیا ہے اسرائیلی فوج کے فائرنگ سے زخم فلسطینی بچہ دم توڑ گیا فلسطینی وزارتے صحت کے ایک ویان کے مطابق بارہ سالہ محمد اپنے والد کے حمرہ الخلیل کے ایک پوجی چیک پوائنٹ سے گزر رہا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اور پاکستانی سویمر بسمہ خان بھی ٹوکیو اولیمپک سے باہر بسمہ خان کی ناکامے کے بعد ٹوکیو اولیمپک سے پاکستانی ایتلیٹ کے باہر ہونے کی تعداد چھے ہو گئی اور نیو سٹیوڈیوز سے فلوت کے لیے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیوز